امریکہ کو ڈر ہے کہ رشیا انترکش میں پرماڑو ہتھیار تینات کر سکتا ہے اور اگر ایسا ہوا تو انترکش میں پرماڑو جنگ شروع ہو سکتی دوستو یاد ہے آپ کو میں نے کہا تھا چین بھی ایسی کوشش چاند پر کر رہا ہے دنیا کا تیسرا وشویود انترکش میں ہونے کی خبر سیدھے یو این سے آئی ہے امریکہ نے سپیس میں نیوکلئر ویپن تینات کرنے کی بات کر رہی ہے دوستو جی ہاں امریکہ کہہ رہا ہے ایسا روس کر سکتا ہے دوستو اب یہ کیا ایکزیکلی ہو رہا ہے پورا سمجھنے کی کوشش کریے دوستو دوستو امریکہ کو دوستو ڈر ہے کہ رشیا نے انترکش میں پرماڑو ہتھیار بھیجنے کی تیاری شروع کر دی ہے دوستو دنیا میں اب تک کسی دیش نے انترکش میں پرماڑو ہتھیار تینات نہیں کیے ہیں سپیس میں پرماڑو ہملہ ہوتا ہے اگر سپیس سے تو سیٹلائٹ کو بھی جیم اور برباد کیا جا سکتا ہے اس سمجھے امریکہ کے پاس بھی نہ تو سپیس میں پرماڑو ہملہ کرنے کی طاقت کو روکنے کی شمطہ ہے نہ ہی اپنے سیٹلائٹ کو روس سے بچانے کی شمطہ ہے اگر وہ پرماڑو ہتھیار سپیس میں ڈپلوئے کرتا ہے دوستو یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ دوستو دوستو کیا اگلی بار دنیا میں یوت کی شروعات زمین سے نہیں بلکہ سپیس سے ہوگی بائیڈن کو پوٹین کے ہتھیاروں سے کتنا ڈر لگ رہا ہے یہ سپیشل ریپورٹ دیکھئے کہ اب وارفیر کا فورت ڈیمنشن انترکش بن گیا دوستو روس کے ہتھیاروں کا ٹارگٹ امریکہ کے سیٹلائٹ پر سے امریکہ کے ڈر کی وجہ سمجھئے دھرتی پر امریکہ چاہے تو اپنی طرف آرہی مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گیرا سکتا ہے لیکن انترکش میں کسی دیش کے پاس ایسی شمطہ نہیں ہے یعنی انترکش میں حملہ کرنے والے دیش کو کوئی چنوٹی نہیں دے پائے گا بائیڈن کو ڈر ہے کہ پوٹین نے اسپیس میں پرماڑو ہتھیار تینات کرنے کی تیاری کر لی ہے روس نے اس پر کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے یہ پرماڑو ہتھیار کیسا ہوگا اس کی طاقت کتنی ہوگی اس کے بارے میں امریکہ کئی طرح کی انومان لگا رہا ہے امریکی میڈیا نے روس کے کچھ سیکریٹ سیٹلائٹس لانچ ہونے کے بعد دعویٰ کیا کہ پوٹین ایسا ہتھیار بنا رہے ہیں جو دھرتی کی ککشا میں موجود ہزاروں سیٹلائٹس کو تباہ کر سکتے ہیں یہ ایک پرماڑو ہتھیار ہوگا جو ملیٹری اور کومرشل سیٹلائٹس کو تباہ کر سکتا ہے یعنی انٹرنیٹ اور موبائل پون کا نیٹورک ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتا ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہتھیار سیٹلائٹس کو اندھا کر سکتے ہیں جام کر سکتے ہیں یا پھر ان کے الیکٹرونک سرکٹ کو اڑا سکتے ہیں بیٹن سرکار کو ڈر ہے کہ روس جلد ہی اپنے اس ہتھیار کا پردرشن کر سکتا ہے اور امریکہ کے پاس کوئی جوابی ہتھیار تیار نہیں ہے اس سمیں امریکہ اور روس کی ملیٹری پاور میں ایک سنتولن ہے دونوں ایک دوسرے کو نس کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں پر پوتین کی طاقت بڑھی تو دنیا میں طاقت کا بیلنس بگڑ سکتا ہے اگر اسپیس میں پرمانو ختیار ہوں گے تو ان کا ٹارگٹ سیٹلائٹ ہو سکتے ہیں اگر رشیہ نے امریکہ کے سیٹلائٹ پر ہملا کیا تو پورا کومیونکیشن نیٹورک تباہ ہو سکتا ہے آپ کے موبائل کا جی پی ایس کام نہیں کرے گا ملیٹری کومیونکیشن تھپ ہو جائیں گے امریکہ کی نگرانی کرنے کی ایک شمتہ پر اثر پڑے گا اور ایسی سٹرائک سے سپر پاور امریکہ کے دشکوں کی محنت پر پانی پھر جائے گا انترکشو میں پرمانو حملے سے کتنا نقصان ہوگا اس کا اندازہ بھی نہیں لگائی رہا سکتا امریکہ اور روس سمیت 130 سے زارہ دیشوں نے 57 سال پہلے انترکشو میں پرمانو حتیار تینات نہیں کرنے کی ایک سندھی پر دستکت کیے تھے چین نے بھی اپنا نیا مشن انترکشو میں لانچ کیا ہے تو کیا یہ بھی پرمانو حتیار تینات کرنے کی تیاری ہے حالانکہ انترکشو میں خطرہ کریم نہیں ہے پر رشیا اس تقنیق کو وکست کر رہا ہے حیرانی کی بات ہے روس کے پاس ایسی مسائلیں ہیں جس سے وہ انترکشو میں موجود سٹلائٹس کو اڑا سکتے ہیں اس تقنیق کے بعد بھی روس کو اسپیس میں نئے ہتھیار کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب ہے دھرتی کی ککشا میں موجود امریکہ کے سیکلوں ہزاروں سٹلائٹس روس سے ایسے خطرے کی بات سالوں سے ہو رہی ہے اس لئے امریکہ نے جواب میں سیکلوں چھوٹے سٹلائٹس لانچ کیے ہیں تاکہ اگر روس کچھ سٹلائٹس پر حملہ بھی کرے تو باقی بچ جائیں جن سے کام چلتا رہے شاید رشیا کے ٹارگٹ پر اسٹارڈنگ سٹلائٹ ہے جسے یوکرین کو جنگ میں مرد مل رہی ہے اسٹارڈنگ کے سیکلوں سٹلائٹس کا نیٹورک ختم کرنے کے لیے بڑے دھماکے کی ضرورت ہوگی حالانکہ روس نے پہلے ہی ایسے آروپو کو خارج کر دیا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ انترکش میں پر مالو ہتھیار تینات ہونا تیہ ہے کیونکہ اگر کسی ایک سپر پاور نے ہتھیاروں کی تینات کی تو انترکش میں اس کی ریش شروع ہو جائے گی اور دوسرے دیش اپنے آپ ہی ہتھیار لانچ کر دیں گے میرے ری پورت زی میدین زی نیوز